ویکم بیک بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ صدر عارف علوی پر آئین توڑنے کے دو مقدمات ہونے چاہیے ایک ادم اعتماد میں اسمبلی توڑنے اور دوسرا اجلاس نہ بلانے پر مقدمہ ہوگا وہ آئین توڑ رہے ہیں اپنا فرض بھی نہیں نہیں بھا رہے صدارت عارف علوی کے بس کی بات نہیں عوام نے مجھے وزیراعظم بننے کا منڈیٹ نہیں دیا پیپلز پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں سیاستدانوں سمیتھ ہر کسی کو آئینی دائری میں رہ کر کام کرنا ہوگا ورنہ نو مئی جیسے واقعات ہوں گے سنی اتحاد کانسل نے ووٹ کے لیے رابطہ نہیں کیا پھر اعتراض کیوں جنہوں نے ووٹ مانگا نہیں انہیں دے دیا سب سے پہلے اس ملک کے سیاستدان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اپنا سیاست سیاست کے داہرے میں رہ کے کریں تو دوسرا ہمیں یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا یہ تے کرنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرا کا عزت کرنے شروع کر دیں گے تب تک آپ یہ امید نہ رکھے کہ کوئی اور ادارہ آپ کا عزت کریں گے ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جو ہمارے پاس ووٹ مانگنے آئے ہیں ان کو چلے ہم جا کے ووٹ دیتے ہیں جو دوسرا سیاسی جماعت ہے سنی اتحاد کانسل انہوں نے میرا ووٹ مانگا ہی نہیں اب وہ کیسے اعتراض کر رہے ہیں کہ کسی اور کا حکومت بن رہا ہے خود کوشش نہیں کریں گے تو ان کا حکومت تو نہیں بنتا ویسے ہم سنی اتحاد کانسل کے بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو بھی انپوز چیف منسٹر ایلیکٹ کروا دیئے ہیں شباز شریف صاحب بھی تقریبا انپوز تھی ان کا پھر یونانمس وزیر اعظم بنتا چاہ رہا ہے میں تو بڑا لک فورڈ کر رہا ہوں کہ علوی صاحب اب اگلے ہفتے کے بعد وہ ہمارے ڈانٹ سنبال سکیں گے جو پریزیڈنسی ہے اس کی بس کی بات نہیں امکان یہ ہے کہ نہ صرف وہ عدم اعتماد کے وقت آئین توڑنے والا مقدمہ ہوگا اسیمبلی کو نہیں بلایا تو وہ بھی ایک اور مقدمہ ہوگا صدر سرداری نے تو یہ پیغام دیا کہ جو ریکنسیلییشن کا پروسیس وہ کرے گا اس میں پی ٹی آئی شامل ہوگا میں سمجھتا ہوں جو اس میں مشکلات ہوگا وہ اتنا کہ آج تک پی ٹی آئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غطی پی ٹی آئی کا دو مارچ کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان انتخابی دھاندلی کے خلاف اسیملیوں میں بھی احتجاج کریں گے عمر ایوب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے آمی ڈوگر کو سپیکر قومی اسیملی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے اور ڈیپیوٹی سپیکر قومی اسیملی کے لیے جنید خان امید بار ہوں گے ایک سو اسی سیٹیں جو پاکستان تحریک کی انصاف کی آئی ہیں اس پہ انہوں نے کٹ مارا ہے اس کے خلاف انشاءاللہ و تعالی بروز دو مارچ ہفتے کے دن ہم لوگ پاکستان میں مختلف پارٹیز کے ساتھ مل کے احتجاج کریں گے اور یہ احتجاج کی کال اس وقت میڈیا کے ذریعے اناؤنس ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ کس لیے کہ ملک کی تاریخ میں اتنی بڑی دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ دھاندلہ نہیں ہوا عوام کے منڈٹ پہ شب خون مارا گیا قومی اسیملی میں سپیکر الیکشن کے لیے جناب نو منتخب رکن ملتان سے عامر دوگر صاحب کو نومنیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سنیت احاد کانسل کو مقصود نشستیں دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا چیف الیکشن کمیشنر کی ذریعہ ستارہ سنیت احاد کانسل کی مقصود نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت کل تک ملتوی ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کی سنیت احاد کانسل کے وقلہ کو درخواست کی کوپیاں دینے کی ہدایت 86 امیدواروں کے ڈیکلیوریشن جمع کرائے الیکشن کمیشن نے 81 کو سنیت احاد میں شامل کیا بیریسٹر گوھر کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ سیاسی جماعت کو مصرط کیا گیا وہاں یہ شامل ہو گئے آزم نزی طارق کی جانب سے کہا گیا خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ نشستیں آپ کو نہ ملی ممبر الیکشن کمیشن درے کے انصاف کے راہنما بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ یہ جنرل سیٹیں ہار چکے ہیں ان کو مقصوص نشستیں نہیں ملیں گی ہم نے قومی اسمبلی میں 180 سیٹیں جیتی ہوئی ہیں امید ہے الیکشن کمیشن کل تک عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلہ سنائے گا جب تک مقصوص نشستوں کا فیصلہ نہ ہو جائے کوئی بھی اسمبلی سیشن نہیں ہو سکتا پنجاب اور سند اسمبلی کا سیشن بھی غیر قانونی طریقے سے ہوا وفاق میں بھی کوئی سیشن ہوا تو غیر قانونی ہوگا وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے سنی اتحاد کاؤنسل کی طرف سے چار اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ نیشنل اسمبلی اور ان تین پروینشل اسمبلی میں ہمیں ریزارو سیٹ جو ومن کی ہے اور جو نان مسلم کی ہے یہ ٹوٹل دو سو ستائی سیٹیں بنتی ہیں اس میں نیشنل اسمبلی میں ساٹھ ومن کی اور دس نان مسلم کے سیٹیں ریزارو دے الیکشن کمیشن سے گزارش کریں گے کہ آج تک آپ کے ہر پیسلے نے ہمارے آئینی قانون حقوق کا تحب ازنے کیا تھا ہمیں بڑے اندیشے تھے ہم امید کرتے ہیں الیکشن کمیشن اس مرتبہ ضرور خود یہ سوچے گی کہ یہ کا پیسلہ انصاف پر مبنی ہوگا جب تک ریزارو سیٹوں کا پیسلہ نہ ہوا ہو تو کوئی بھی سشن نہیں ہو سکتا پنجاب کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا سندھ اسمبلی کا سشن غیر قانونی طریقے سے ہوا نیشنل اسمبلی کا سشن اگر ہوگا وہ بھی غیر قانونی طریقے سے ہوگا ہمارے پاس میجارٹی تھی ہمارے پاس ایک سواتسی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی ریزارو سیٹیں ملا کے ہمارے پاس میجارٹی آ جاتی یہ ہم ضرور حکومت بناتے ہیں ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک سٹول اینڈ منڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزر پر آپ دا پوسٹ ہے یہ ان کا رائٹ نہیں ہے آزم نظیر تارر نے کہا کہ سیاسی جماعت کو مسترد کیا گیا وہاں یہ شامل ہو گئے ہم اپنی مقصوص نشستوں کے لیے آئے ہیں اگر دیگر سیاسی جماعتیں نشستیں لینا چاہتی ہیں تو اوپن کہیں کہ ہم لینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کم ہوا ہی نہیں اور آپ اس پر فیصلہ لینا چاہتے ہیں عطا تارر کا کہنا تھا کہ یہ اوپن ان شٹ کیس ہے امید کرتے ہیں فیصلہ انصاف کے مطابق ہوگا مزید یا کا آئیے دیکھتے ہیں بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتا اس عملیوں میں نہیں چاہتے کہ اس عملیہ نامکمل ہے لیکن جب بات جوڈیشل ڈیسیئن کی آتی ہے تو خود انہوں نے التوا مانگا اور انہوں نے کہا کہ اسے کل کے لیے فکس کر دیا جائے یہ ایک انہونی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سننی اتحاد پاکستان کو اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے لہٰذا ہمیں بھی مقصود نشستیں دی جائیں یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہے اس پر گنجائش ہے اب یہ زور زبردستی کر کے قانون کی خلاف ورزی کر کے آئین کو پامال کر کے مقصود نشستیں حاصل کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہوئی نہیں سکتی آپ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے آپ کے پاس آئینی جواز نہیں ہے آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کیس میں آرگیو بھی کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن این شٹ کیس ہے سب جوڈے سے انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہو ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی پر فرد جرم آید ملزمان بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی کا صحت جرم سے انکار عدالت نے آئندہ سواد پر استغاسہ کے پانچ گواہوں کو طلب کر لیا ہے احتساب عدالت کے جج ناصر جعوید رانا نے اڈیالا جیل میں سمات کی کیس کی مزید سمات چھے مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے تو بلاخر فرد جرم آید ہو چکی ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی پر ملزمان بانی پی ٹی آئی اور بوشتہ بی بی کا صحت جرم سے انکار عدالت نے آئندہ سواد پر استغاسہ کے پانچ گواہوں کو طلب کر لیا ہے وزارت حالہ بلوچستان کے لئے پیپلز پارٹی کی جانب سے میر ظہور بلی دی امیدوار ہوں گے ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری آج شام با زابطہ اعلان کریں گے سپیکر بلوچستان کے لئے مسلم لگنون کی جانب سے راہیلہ دورانی امیدوار ہوں گی ڈیپٹی سپیکر بلوچستان کے لئے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا اسی پر بات کریں گے عرفان صحیح دمارست موجود ہیں جی عرفان آگاہ کیجئے کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے آج بلوچستان اسمیلی کا جلاز جو کہ اچھائیس پروری کو ہوگا جس میں اب تک جو حکومت سازی کے لئے جو اتحادیوں کے درمیان مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی میر زہور بلیدی وزارت آلہ کے امیدوار ہوں گے جبکہ مسلم لگنون کی جانب سے راہیلہ دورانی جو ہنگی وہ سپیکر کی امیدوار ہوں گی اتحادی سپیکر کے حوالے سے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا زہور بلیدی مکران سے تعلق رکھتے ہیں اور انیس سو اسی میں پیدا ہوئے جبکہ انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے اپنی باقاتہ سیاست کا آغاز کیا ہے بہت شکریہ فانسیت آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کرنے کے سمبلی وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے وزیراعلا مریم نواز کی منظوری کے بعد آج ہی سمبلی گورنر پنجاب کو بھیجوائی شائع کی نگران حکومت کے چار ماہ کے لیے منظور بجڑ کی تارویخ انتیس فروری کو ختم ہو رہی ہے اجلاس میں بجڑ سمیت دیگر معاملات زیرے بحث آئیں گے تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کرنے کی سمبلی وزیراعلا پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہے نومنتخب وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ میرٹ کی خلاورزی کروں گی نہ ہونے دوں گی کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے احتساب شفافیت کوالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہے تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں وزیراعلا پنجاب کا آلہ صبح سیول سیکریٹریٹ کا دورہ مریم نواز کی زیر صدارت دربار حال میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا چیف سیکریٹری پنجاب زاہی دکتر زمان سمیت دیگر نے بریفنگ دی وزیراعلا مریم نواز نے پنجاب آرکائیو میوزیم بیلڈنگ کا افتتاہ بھی کیا وزیراعلا نے سیول افسروں کے اجلاسے خطاب میں کہا کہ میریٹ کی خلاف پرزی کروں گی نہ ہونے دوں گی کوئی سیاسی بھرتی نہیں ہوگی احتساب شفافیت کوالٹی ورک اور ٹائم ورک ریڈ لائن ہیں وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ ڈینگی اور پولیو سے بچاؤ پر توجہ دی جائے عوام کو میاری علاج کی سہورت میسر ہونی چاہیے سٹرکچر ری فارمز کرنا ہوں گی مسائل کی جڑ تک پہنچ کر ختم کریں گے افسر اور ملازمین میری ٹیم ہیں کام کرنے والوں کو سپورٹ کیا جائے گا مالیاتی امور میں شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا ٹرافک روکنے پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی ٹرافک منجمنٹ سسٹم ٹھیک کریں شہریوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اجلاس میں پرویز رشید مریم مورنگزیب عزمہ بخاری سانیہ آشق بھی ہمرا تھی ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں راہنمہ طریقہ انصاف اصدقیسر میڈیا ٹاک کر رہے ہیں ایک تو یہ بتائے گا دوسرہ یہ کہ آپ جو گرینڈ علائنس کے بات کریں اس میں جو سر فرش جماعتیں مولانا بزر عمان اور جو ہے ساتھ اونی کورٹ باتی ہے محمود کانا جکھتے امبازی میں تو آپ ان پر قداری کے الزامات لگا رہے تھے مولانا بزر عمان کو عبران کانٹ دیزل دیزل کے نام سے بگا رہے تھے تو کیا یہ آپ کا جو پچھلا بیانیاں تھا وہ ختم ہو گیا نہیں ہمارا صرف ون پر ایجنڈ آئے کہ اس ملک میں فری ایڈ فیر ایڈکشن ہو سب کو جو ہے نا یہ ہم سب اس ملک کی شہری ہیں یہ عوام کہا کہ کس کو جو ہے نا اپنی لیڈیشپ کیلے متخب کرتے ہیں یہ کسی بند کمروں میں یہ پیسریں نہیں ہو سکتے ون پر ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس ملک میں اب باقی آر ایک کا جو ہے اپنا منشور ہے اپنا اس کا نظریہ ہے یا اپنا اس کی سوچ ہے وہ اپنے اپنے کام کریں لیکن ایک جس پہلا آپ دوے کریں کہ اس ملک میں جب ایلکشن ہو وہ فری ایڈ پیر ہو اس کے بارے میں کلاباری پارٹی پیٹنگ اس میں ڈسی کر رہے گی اچھا یہ بتائیے گا بی اینڈ پیر الیکشن کے لیے پہلے بھی آپ نے ایفرٹ کی دی آپ کی پارٹی نے کہ ایوی اینڈ کو لائے گیا تھا اور اس کے ساتھ تو پاکستانی اس کو بی بار کا آگ دیا گیا تھا جو کہ بی ڈی اینڈ کی گورنمنٹ نے ریبرس کر دیا تھا تو اب جو ایفرٹس کر رہے ہیں کسا تکارگر ثابت ہو سکتا ہے جی 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 بھرکل دیکھیں ہماری بات ہوگی ان کے ساتھ ہمیں تو جو تو ٹکنالوجی ہے ٹکنالوجی کا برپور استعمال کرنا چاہیے پروٹنیا میں ٹکنالوجی کا استعمال ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو اینا ہم ٹکنالوجی کا پورا استعمال کریں کچھ خان صاحب نے ایسی باتی کہی ہیں کہ وہ میں اپنی کورکومیٹی سے پہر مشاورت کروں گا پھر وہ میں میڈیا میں لاؤں گا کیا کیا ہوگا تو بارحال میں جو اینا آپ کے سامنے آج ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدو جہد رکھنی ہے انشاءاللہ جو سیچے ڈے کو ہمارا احتجاج ہوگا بہنے تمام پاکستانیوں سے التماظ سے ریکویسٹ ہے خواہ سے کہ اپنے حق کیلئے جو اینا آپ سے چلنے کو نکلے وہ پرامن احتجاج ہوگا اور قانون اور آئین کے اندر ہوگا رہنمات طریقہ انصاف اسد کیسر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بان پوائنٹ ایجنڈا کو فاللو کر رہے ہیں اور ہم گرانڈ ایلائنس کی طرف جا رہے ہیں